بلکم بیک ویورڈز جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں اپورک کے حوالے سے ہم نے کافی سارے چیزوں کو جو بیسک چیزیں تھیں بیسکلی ان کو ڈسکس کیا اب اس لاس پارٹ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جو امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ بیڈنگ کیسے کرنی ہے اپنے پر آور ریٹ کیسے رکھا جائے کورلیٹر کیسے لکھنا ہے جاب کیلئے اپلائی کیسے کرنا ہے پھر جو اپنا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے کلائنٹ کو کیسے پہچاننا ہے وغیرہ وغیرہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے خود جو ہے اپورک ڈاٹ کام یا اوڈیس ڈاٹ کام پر ریگلرلی کام نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بہت سارے اور جو پروجیکٹس ہیں اور جو اور آن لائن کام ہیں اس میں میں اتنا بیزی تھا کہ اس کے لئے مجھے ٹائم ہی نہیں مل پایا مثلا کہ میں بلاغنگ کرتا ہوں یوٹیوب میں ٹیچنگ کرتا ہوں دب سوشل میڈیا پر میں ریگلر ہوتا ہوں فری لینسنگ کا کام میں کرتا تھا لیکن وہ خاص کلائنٹ کے لئے جو ویب سائٹ کے طرح مجھ سے کانٹیک کرتے تھے لیکن ریسنٹلی کچھ دن پہلے چار پانچ دن پہلے میں نے سوچا کہ اورڈیس ڈاٹ کام پر بھی مجھے ایک اکاونٹ کریئٹ کرنا چاہیے اور یہاں پر بھی مجھے آتارٹی بنانے چاہیے تو پھر جا کے میں نے بہت دوبارہ سٹڈی کیا کیسے کام کرتا ہے اور یہ سارے چیزوں کو تو اس سے اب مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس پہ آپ صحیح طریقے سے کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے آپ جابز جو ہے وہ حاصل کرتے یا کم از کم آپ کو کلائنٹس جو ہے انٹرویوز کیلئے جو ہے وہ بلا سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی پروپائل تو کمپلیٹ ہونے چاہیے کچھ ٹیسٹ آپ کو پاس کرنی چاہیے تاکہ آپ کی پروپائل جو ہے ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اپنے سکلز ایٹ کرنی چاہیے جو ایکزیکٹ سکلز ہو اور جو کٹیگریز بغیر ہے وہ ایٹ کرنی چاہیے ریلیونٹ اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پر ٹائم لائن میں جابز آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ جو جابز آ رہی ہے یہاں پر اچھا ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اپنے پروپائل کے حوالے سے وہ ہے آورلی ریٹ دیکھیں جب بھی آپ اور upwork.com پہ اپنا پروپائل کریٹ کریں گے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ بلکل مطلب سٹارٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو چونکہ upwork.com پہ بہت سارے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں جن کے ایک ہسٹری ہے ورک ہسٹری ان کے پروپائل پہ بہت سارے جو جابز ہیں جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہیں ان کے ریویوز آ رہے ہوتے ہیں ان کے سٹارز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آپ کا جو پروپائل ہے وہ بلکہ خالی خالی سا لگے گا بغیر ریویوز اور جو کلائنٹس کا فیڈ بیک ہے اس کے بغیر تو اسی لئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جو یہ اپنا پر آور ریٹ ہے نا یہ تو تین ڈالرز رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تین ڈالرز پر آور یہ سب سے آخری ریٹ ہے اس سے کم آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ سب سے پہلے تو تین ڈالر اپنا جو ہے آورلی ریٹ رکھیں یہ آورلی ریٹ ہوتا ہے کہ پر گھنٹہ آپ کتنا چارز کریں گے کلائنٹس کو یہ میں جس سٹارٹنگ کیلئے بتا رہا ہوں کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو بہت بلکل وہ جو انیشیل پرائس ہے اس سے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کے بعد جب آپ کے پاس کچھ ورک ہسٹری آ جائے گی کچھ آپ کے پاس پروجیکس آ جائیں گے جو آپ نے کمپلیٹ کر لی ہوں گے لیٹس مین کہ آپ کو ابھی ایکسپیئرینس ہے تو آپ سلولی جو ہے اپنا یہ ریٹ بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ کا زیادہ ایکسپیئرینس ہے اتنا جو ہے آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں اور پھر زیادہ ریٹ پر بھی کلائنٹس آپ کو ہائر کریں گے اور خاص طور پر جو اگزسٹنگ کلائنٹس ہیں جنہوں نے پہلے آپ سے کام کروایا اور آپ نے ان کا کام جو ہے سہتری کیسے کیا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ ہائر کریں گے اور آپ کو مطلب زیادہ پیسے دیں گے تو یہ اسی طرح کام کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ کو بہت بلکل کم ریٹ کر رکھنا پڑتا ہے بہت بہت انیشل ریٹ رکھنا پڑتا ہے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے میں واپس آتا ہوں یہاں پر یہ تو ہم نے کر لیا اب نیکس میں یہاں پر آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں میں نے پروپائل کریئر کر لیا ہے میرے پاس ابھی تک میں نے کوئی جاب نہیں کی ہے بیسکلی میرے پاس کوئی ایکسپیئرینس نہیں ہے اور نہ کلائنٹ کے کوئی فیڈبیک ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ بھائی میں کون سے کوئی جاب ایسی ہے کہ اس کے لیے میں وہ کر لوں اچھا سٹارٹنگ میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایکسپیئرینس نہیں ہوتا تو آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہے تاکہ وہ چھوٹی موٹی جاب جیسے دس ڈالر کی جاب ہو گئی پانچ ڈالر کی ہو گئی بیس ڈالر کی ہو گئی تیس ڈالر کی ہو گئی اس طرح کی جاب حاصل کر کے آپ اپنا ایکسپیئرینس بڑھا سکتے ہیں اور دوسری جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کلائنٹس کو کیسے پہچان سکتے ہیں ڈائریکلی اسی ٹائم لائن کے اندر یا اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پر جو ریزلٹ آئے گا وہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ جو لکاو ہوتے ہیں یہ جو جاب ہے اس کا ٹائٹل ہے اس کی کچھ ڈسکرپشن ہے اور یہاں پر لکاو ہے فکس پرائس اسٹیمیٹڈ بجٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈالرز ہے اور کب پوسٹ کیا گیا ہے پھر یہ تو اسی ڈسکرپشن ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر نیچی کلائنٹس کی ڈیٹیلز ہے دیکھو کلائنٹ اور یہ ڈالر سائن دیا ہوا ہے یہاں پر لکاو ہے دیکھیں پیمنٹ میتڈ ویریفائیڈ سوڑ ڈالرز نے سپینڈ کی ہے تین مندوں کو ہائر کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کا تعلق جو ہے یونائیٹڈ سٹیٹس ہے یونائیٹڈ سٹیٹس جو ہے امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کی خاص بات یہ کہ نبی پرسنٹ جو امریکہ میں آفس بیسد ورک ہوتا ہے نا وہ اوڈس پہ وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا کیا نامے پوسٹ کرتے ہیں اور یہ اپورک ڈاڈ کام سے کرواتے ہیں وہ نبی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کام اپورک ڈاڈ کام سے کرواتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ آپ نے جب یہ گرین سائن دیکھ رہے ہیں نا ڈالر کا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلائن ہے نا یہ ویریفائیڈ ہے اس کا پیمنٹ میتھڈ اور ڈیس نے ویریفائی کیا ہے اور یہ ایک ٹرسٹڈ کلائنٹ ہے اور کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں یہ بلکل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نیو کلائنٹ ہوتا ہے اس کا پیمنٹ میتھڈ بھی ویریفائیڈ نہیں ہوتا کچھ ایسے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں تو آپ جو ہے کہنا میں اس کو اپلائی کر سکتے ہے جو ویریفائیڈ وہ ہوتا ہے نا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ اگر اپلائی کریں گے نا تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کا کام جو ہے صحیح طریقے سے ہو دوسری بات ہے کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے پروپائل پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس جاب کے پیج پہ جا کے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلائنٹ جو ہے الریڈی کتنا پی کر چکا ہے پریلینسرز کو اور کتنا اس نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے کتنا پیسہ سپینڈ کر چکا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کی کنٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ تر جو ویسٹن کنٹریز ہوتی ہے اسٹریلیا امریکہ کنیڈا وغیرہ یورپ وغیرہ وہاں کے لوگ جو ہیں مطبع کی کام زیادہ دیتے ہیں اور زیادہ پیسے خرش کرتے ہیں برہات اب یہاں مثال کی طور پر ایک میرے پاس یہ کانٹینٹ رائٹر کے جاب آ رہی ہے پچیسی منٹ پہلے ہی یہ جو ہے پوسٹ کی گئی ہے اس نے لکا ہوا ہے کہ ایس نے لکا ہوا ہے کہ ایس نید سمون تو رائٹ فیپٹی کنٹنٹ ریلیٹی ٹو اٹرانس جینڈر ڈیٹنگ سائٹ اچھا یہ جو جینڈر وغیرہ مطبع ڈیٹنگ سائٹ ہے تو یہ تو میں نہیں کر سکتا جی میں دیکھنوں کہ ہوں ویبیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ، chiaھر پیسی co مہمہم وکے یہ میں نے ڈسکرپشن پڑھ لی ہے یہ آ گیا بندے نے تو مجھے ہائر کیا ہوا ہے مجھے انٹرویو کے لیے وہ کیا ہے وکے یہ جو ہے اسیو کا بندے نے وہ کیا ہوا ہے جوب پاوسٹ کیا ہوا ہے اس کو میں نیو ٹیپ میں اوپن کرتا ہوں اور میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اب یہ جو جاب ہے یہ آورلی بیس جائے یعنی کہ یہ پراور آپ کو پیسے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ابھی یہاں پر سبمیٹ پروپوزل کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ اس بندے کے پاس پروپوزل جائے گا اور ہم آفر کریں گے پراور ہم کتنے پیسوں میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ جابز فکسٹ ہوتی ہے جیسے کہ یہ فکس جاب ہے ہائی پی آر بیک لنکس نیڈر اور اس بندے جو ہے پندرہ ڈالر اس کا بجٹ ہے اور فکس پرائز ہے فکس پرائز کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لئے اپلائی کیا اگر آپ سلیکٹ ہو گئے انٹرویو میں یا انٹرویو کے لئے بلا لیا اور پھر جو اگری ہو گئے کلائن کے ساتھ تو یہ فکسٹ جاب ہے مطبع آپ نے دو دن میں کر لیا ایک اپتے میں کر لیا جو آپ کے مرضی ہے اور اس کے بعد فکسٹ وہ پیسے آپ کو ملیں گے جو یہاں پر اس کلائن نے بجٹ دیا ہوا ہے آورلی میں یہ ہوتا ہے کہ آورلی میں کلائن کے ساتھ جب آپ اگری کر جاتے ہیں کام پہ اور آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک اپلیکیشن ہوتا ہے ٹریکر ہوتا ہے اور آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے اپنے کمپیوٹر پہ اور اس کو آن کر کے پھر کام کرتے ہیں آپ تو آپ کے گھنٹے جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے جاتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اچھا جی اب یہ ایسی او کی جاب ہے آورلی جاب ہے اس کے ڈسکرپشن سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی جاب کی جیسے میں نے آپ کو کہا آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہ پیمنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے لیکن میں جسٹ ایک جو جاب ایزی لگ رہی ہے تو میں اس کو وہ کرتا ہوں اپنا کیا نام ہے اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے جی باقی آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ کلائنٹ ویریفائیڈ ہے اس کا پیمنٹ میتیڈ ویریفائیڈ ہے یعنی یہ کنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا تو کنٹری بھی نظر نہیں آرہا نامعلوم سا آدمی ہے لیکن پھر بھی برحال میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں دیکھیں کسی نے ابھی تک اپلائی بھی نہیں کیا ہے ایک گھنٹ پہلے یہ جو جاب ہے یہ سب میٹ کی گئی ہے اچھا جی اب سب سے پہلی بات یہ یہ جو ڈیٹیلز جو کلائن نے دیئے ہوتی ہے یا جو بھی ڈسکریپشن ہوتا ہے اس کو آپ کمپلیٹلی ریڈ کر لیا کرے کائنڈلی اور اور ریڈ کرنے کے لئے لازمی بات ہے آپ کے پاس انگلیش کی نالج سٹرانگ نالج ہونی چاہیے انگلیش کی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ اوڈسک ڈاٹ کام یا اپورک ڈاٹ کام جو ابھی ہے اس پہ زیادہ تر جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ انگلیش سپیکنگ کمٹری سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کی تو یہ آپ پڑھ لیا کر یہ کمپلیٹلی یہاں پر اگر کسی لوگ لوگوں نے اگر پروپوزل دی ہے بہت سارے لوگوں نے فریلینسر نے تو اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا پروپوزل لکھیں گے تو آپ جو ہے اس جاپ کو ون کر جائیں گے یہ میں نے دیکھا ہے اچھا جی اب یہ لکھا ہے اس نے کہا ہے اسیو کنٹینٹرن ویب ماسٹر اسیو کنٹینٹرن ویب ماسٹر کریئیٹ موچ مو کنسسٹنٹرن بلوگ ریڈیو دین اور کمپیٹر چاہیے انہوں نے ویب سائٹ دیوئی ہے کہ اس کی ایسیو کروانی ہے اور یہ کہہ رہے کہ سو ڈالر کا ہمارا بجٹ ہے ہم تھوڑا بہت کہہ رہے کہ کام دس پندرہ گھنٹے کام اگر آپ کریں گے تو تھوڑا سا اس میں کیورڈز وغیرہ کا وہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اس کو تو میں کلک کرتا ہوں سب میٹا پروپوزل اب یہاں پر جو ہے میں نے پروپوزل لکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے یہ چاہیے انٹرمیڈیٹ ٹیول کا بندہ چاہیے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے کہتا ہوں کہ چار گھنٹے جو ہے چار ڈالر میں اس کو چار ڈالر کیوں کہا بے رہا ہوں کیونکہ یہ کام جو انہوں نے بجٹ دیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سو ڈالر کا ہے اور یہ پندر گھنٹے کا کام مانگ رہے ہیں تو اسی حوالے سے میں چار ڈالر پر آور جو ہے میں ان کو آفر کر رہا ہوں اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ لازمی طور پر یہ جو اپنا ہے نا اس کی ڈسکرپشن جو ہے اس جو آپ کی وہ لازمی طور پر پوری کی پوری پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو سمجھا ہے کہ یہ بندہ چاہ کیا رہا ہے کلائنٹ جو ہے بیسکلی اگزیکٹلی کیا چاہ رہا ہے تو پھر آپ اس کور لیٹر میں اس کو کمپلیٹلی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر کور لیٹر جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ ہر کور لیٹر جو ہے کہنا میں پرپیکٹلی نیو ہونی چاہیے یونیک کور لیٹر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے کاپی کیا اور دوسرے میں پیسٹ کر دیا ہر جگہ نیو لکھے اور یہ میں چار ڈازر سے پیسے لیے لکھ رہا ہوں کہ ان کا جو بجٹ ہے نا اس حساب سے ادروائز آپ ہمیشہ جب کلائنٹ کا پر آور کوئی ریٹ ہوتا ہے نا تو اس سے کم ہی دیا کرے جیسے اب تین جو ہے میں اگر دے دوں تو تین سا ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ میں چار دے رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے جاب لگ رہے کہ مجھے انٹرویو کیلئے بلائے گا کیونکہ مجھے توڑا سا اس کی اوپر اعتماد پیدا ہو گیا ہے میں چار لکھ رہا ہوں لیکن آپ کم سے کم اس کو ریٹ دے بندے کو اور اگر کوئی فکس جاب ہے تو وہ اگر دو سو ڈازر کی ہے تو آپ ایک سو پچاس ڈازر لکھ لیا کریں یہ میں صرف سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ کی پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے فیڈ بیک آ جاتا ہے تو پھر آپ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اچھا اب میں یہاں بھی لکھ دا ہوں دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں دیکھیں As a professional SEO consultant I find myself fit for this job as I have relevant SEO experience as I have relevant 5 years experience and search engine optimisation I can fix the on-page SEO of your site within a few days and can improve your search results ranking in Google already have worked on many websites in the past اچھا اب میں تقریباً چار لائنوں میں میں کیا لکھ رہا ہوں میں کہوں کہ میں ایک professional SEO consultant ہوں اور مجھے یہ لگا کہ میں اس جاب کیلئے فٹ ہوں کیونکہ میرے پاس پانچ سال کا experience ہے اور میں آپ کی ویب سائٹ کی آن پیج SEO کی جو پرابلمز ہیں وہ میں fix کر سکتا ہوں کچھ دینوں کے اندر اور آپ کی سرچ رنکنگ جو ہے وہ بھی میں improve کر سکتا ہوں بکوز میں نے already کام کیا ہوا ہے بہت ساری ویب سائٹ کیو پر تو یہ اس میں میں چار لائنوں میں میں سب کچھ بتا گیا ہے ان کو لائن کو کہ بھائی میں نے آپ کی content کو بھی rate کر لیا ہے میں اپنا بھی تجربہ بتا رہا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا اور میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کی you can see my work example here تو میں اپنے کچھ ویب سائٹ جو ہے جیسے کی میری ویب سائٹ ہے online-tuting.com اور http online-ustard.com اور ایک اور ویب سائٹ جو ہے flying to world.com یہ میں اپنی ویب سائٹ جو ہے ان کو client کو send کر رہا ہوں تاکہ وہ یہ چیک کر لے کہ یہ میرا کام ہے ٹھیک ہے جی اور next میں صرف submit proposal پہ send کرتا ہوں اگر کوئی file آپ چاہتے ہو کہ attach کر لوگو بھی یہاں سے کر سکتے ہو برحال میں directly یہاں سے submit proposal پہ click کرتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ proposal جو ہے client کے پاس چلا جائے گا اب جب client آپ سے کبھی اگر وہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ submit ہو گیا proposal اگر client آپ کو select کرتا ہے interview کیلئے تو ان کا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ quickly دیا کرے یعنی جلدی سے دیا کرے آپ اپنے orders profile کو اپنی email کو check کر لیا کرے ہر گھنٹے کے بعد تو اگر کسی نے آپ کو انٹرویو کیلئے بلایا ہے تو اس کو جو ہے آپ انٹرویو میں جارڈارک جا کے ان کے questions کا answer دے سکو اور تاکہ جلدی جلدی ان سے بات کر سکو اس سے clients جو ہے copy آپ کو پھر consider کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ clients کے ساتھ polite way میں بہت professional way میں بات کرو اور جب بھی cover later لکھو یہ بڑی important بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی cover later لکھو تو وہ بالکل ایک professional انداز میں لکھو یعنی کہ ایسا نا لگے کہ آپ کوئی بیک مانگ رہے ہو آپ کوئی اس job کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو جو ہے request کر رہے ہو کیا یہ job لازمی مجھے دے تو اس طرح کے کوئی چیز یہاں پہ نہیں چلی گئی کیونکہ انگریز جو ہے وہ بہت pushyar لوگ ہیں وہ کوئی پیسے خرچ کرتے لیکن اسے free میں خرچ نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو result چاہیے ہوتا ہے تو آپ بالکل professional انداز میں لکھے کہ جی یہ میں کر سکتا ہوں میرے پاس یہ جو ہے اپنے experience ہے اور میں یہ کر چکا ہوں اور آپ کے اس description کو میں نے پڑھ لیا ہے میں جاب کیلئے کیوں fit ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو اس طرح کا آپ وہ لکھے تو آئی hope کہ آپ کو جو ہے jobs کے یہاں پر interviews بھی ملیں گے اور jobs کے لئے آپ select بھی ہوں گے کیونکہ یہ تین چار دن پہلے میں نے start لیا ہے اور مجھے یہ تھا مجھے دو کہ دو تین interviews جو ہے میرے ہو رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ engage رہے اپنے profile کے ساتھ اپنے clients کے ساتھ اور jobs کو دیکھیں لیکن end of the day issue یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو jobs مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ خوشقسمتی سے یا جو بھی ہو کیونکہ جب آپ کسی job کے لئے apply کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر already 10-15 20 لوگوں نے پہلے سے apply کی ہوتی ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر تو issue یہ ہوتا ہے کہ sometimes جب client دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ experienced ہے کس نے کتنا کام کیا ہوا ہے کس کا feedback کیا ہے ایک نظر وہ لازمی مار لیتا ہے وہاں پہ تو یہ کہ پھر آپ کے chances بہت کھام ہوتے ہیں تو جو experience ہے آپ وہ ایسے تو مطلب نہیں ہی آتا آپ کے پاس کیونکہ آپ کو لازمی بات ہے کوئی کام دے گا تو پھر experience آئے گا تو اس کے لئے ایک آخری جو tip میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بہت اچھی tip ہے اور بہت کام کرنی والی tip ہے اور میں نے بڑے انگریزوں سے سنا ہے وہ بھی use کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ starting میں upwork پہ اپنا profile بناؤ جب آپ new ہوں اور یہ آپ jobs کے لئے apply کر رہے ہو لیکن آپ کو کوئی interview کے لئے نہیں وہ invite کر رہا کوئی آپ کو کام نہیں دے رہا تو آپ ایسا کرو کہ اپنے کچھ خاص دوست جو آپ کے ہے online دوست یا offline دوست جو بھی ہے جو internet use کرتے ان کو بولو کہ وہ آپ کو hire کرے چاہے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لئے کیوں نہ ہو مثال کی طرح پانچ ڈالر کا کوئی کوئی بیس ڈالر کا کام ہو سکتا ہے وہ آپ ان کو پانچ ڈالر میں کر دو کوئی تیس ڈالر کا اگر کام ہے ان کو آپ دس ڈالر میں کر دو لیکن کو بولو کہ مجھے اپنے profile بیلڈ کرنی ہے upwork.com پہ تو میں آپ لوگوں کا کام کرلوں گا آپ مجھے کام upwork کی طرح دے دو اور بھلے پیسے مجھے کام دے دو عدے دے دو لیکن مجھے یہ کہ کام دے دو میں آپ کا کام کر دوں گا اس کے بعد مجھے کوئی اچھا سا فیڈبیک دے دو کوئی stars دے دو تاکہ میری profile بیلڈ ہو جائے تو اس طرح دو دو تین دوستوں سے اگر آپ دس دس ڈالر کا بھی کام لے لیں گے تو اس سے آپ کی profile کی اوپر اورال بہت اچھا impression پڑے گا اور آگے کے جو client ہوں گے جو انگریز ہوں گے یا جو بھی آگے کے آپ کسی job کے لئے apply کریں گے تو وہ job آپ کو جو ہے آسانی سے پر ملے گی تو یہ یہ جو tip ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کو آسانی سے jobs نہیں مل رہی آپ ساری اپنے تمام جو طریقے ہیں جو technique سے وہ use کر رہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی job نہیں دے رہا اور ڈیس ڈاٹ کام پہ سوری upwork ڈاٹ کام پہ تو آپ یہ بھی tip apply کر سکتے ہیں اور یہ میں بھی apply کر رہا ہوں اور جتنی جتنا آپ کام کریں گے جتنا آپ کے profile پرانی ہوتی جائے گی اور upwork ڈاٹ کام پہ اتنا آپ کو experience بھی بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو نئی jobs بھی ملیں گے اور ایک چیز اہم جو پہلی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ آپ clients کا خیال رکھیں گے نا تو clients آپ کو زیادہ بھی pay کرے گا نمبر ایک اگر آپ کے کام سے وہ مطمئن ہے اور نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ hire کریں گے بغیر کسی اس کے یعنی کہ آپ کو apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو clients ہے وہ خود ہی آپ کو وہ کریں گے invite کریں گے interviews کی کیلئے اور اس job کیلئے تو یہ کہ آپ نے اگر یہاں پہ اپنا reputation آپ نے وہ profile build up کر لیا authority بنا لی تو اس website پہ دو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالرز پر مند کمانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ اس سے ہزاروں ڈالر کماتے ہیں مندلی اور آپ بھی کما سکتے ہیں اور یہ بالکل real website ہے بہت سارا کام ہے اس پر اور i hope کہ میں نے آپ کو تقریباً تمام چیزوں کے بارے میں اس حوالے سے بتا دیا ہے پہلی والی ویڈیو بھی کافی لینٹی تھی یہ بھی لینٹی ہوگی لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ آپ کو بتا دوں تاکہ کوئی بھی بات آہ نہ رہ جائے اس وجہ سے ویڈیو سٹوری لینٹی ہو جاتی ہے اس کے لئے ماں پیچھ آتا ہوں لیکن پر بھی اگر کوئی question آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور online.com کو وزٹ کرتے رہیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ